السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ i hope کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت دے تاندرستی دے اور الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آپ لوگوں کے لئے آج دو تین چیزوں کا میں ریویو لیکھے آئی ہوں وہ آپ کو بتاتی ہوں میں مارکٹ سے بائے کر کے لائی ہوں اور اس کی مجھے ضرورت بھی تھی اور موسم کے لحاظ سے یہ تینوں چیزیں بیسٹ ہیں زبردست ہیں تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں میں کیا بائے کر کے لائی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پینا سونکا میں جگ لے کے آئی ہوں الیکٹرک جگ ہے جو پانی گرم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چائے بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بجلی سے چلتا ہے 2 year کس کی وارانٹی ہے 2 سال کس کی وارانٹی ہے پینا سونکا ہے بہت زبردست ہے بہت اچھی چیز ہے اور زبردست اس میں دو منٹ میں چائے جو ہے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی ہوت پلیٹ ہے 2 سال کی اس کی بھی وارانٹی ہے سٹارپ لکس والوں کی یہ پلیٹ ہے اور بہت زبردست ہے بہت ہی اچھا آئٹم ہے اور اس وقت یہ مارکیٹ میں آسانی سے ہر مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو اسے ضرور کیجئے گا کیونکہ سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہست ہے تو یہ جگ ہے جب میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں یہ جگ کی نیچے کی پلیٹ ہے اور یہ جگ جو ہے 2 سال کی وارانٹی پہ پینا سونک والوں کا ہے زبردست ہے یوز میں بھی بہت اچھا ہے میں یوز کر چکی ہوں اسے اور یہ میں لے کر آئی ہوں اور یہ پلیٹ بھی 2 سال کی وارانٹی پہ ہے بہت ہی زبردست ہے سٹارلیکس والوں کی ہے اور بہت ہی اچھی ہے بہت ہی زبردست ہے آپ کو اس کا میں پلیٹ کا رویو کرواتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کی یہ ہے اچھا یہ چھوٹے میں نے بلکل چھوٹی لیے یہ درمیانے سائز کی بھی اس سے بڑے سائز کی بھی ہے آن آف ہو جاتی ہے آف ہونے کا بھی اس کا ہے سسٹم اور فل کرنا چاہیں تو آپ اسے گھما کے فل بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھی پائیدار مضبوط پلیٹ ہے اور یہ جو اس کے رون لگے میں ہیں یہ گرم ہو جاتے ہیں آپ اس پہ پانی گرم کر سکتے ہیں آپ اس پہ انڈے بوائل کر سکتے ہیں آپ اس پہ چائے بنا سکتے ہیں آپ اس پہ سالن بنا سکتے ہیں سالن بنا کے آپ اس کے اوپر لگ دیں دھیمی آج پہ وہ بنتا رہے گا اور سالن تو جتنا دھیمی آج پہ بنے زبردست بنتا ہے اور یہ جگ ہے اس میں بھی دو منٹ کے اندر چائے بن جاتی یہ دونوں چیزیں میں بھائی کر کے لائی تھی اچھا سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں گیس نہیں آتی ہے تو یہ پلیٹ بہت زبردست ہے اس پلیٹ کی ایک خاص بات ہے یہ بجلی زیادہ کنسیوٹ نہیں کرتی ہے بجلی کم پہ یہ پلیٹ چل جاتی ہے اچھا جی تیسری چیز میں لے کے آئی ہوں ہینڈ بلینڈر یقینا یہ بہت سارے گھروں میں استعمال ہوتا ہوگا اور ہوگا تو یہ بھی میں بھائی کر کے لائی ہوں اس کی مجھے ضرورت تھی اسے بھی میں نے استعمال کیا ہے بڑا زبردست استعمال میں بھی بہت اچھا ہے کین موڈ والوں کا ہے اس کے دو بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں کم اور تیز جو بھی استعمال کرنا چاہے اور اس کا بلیٹ بہت شارپ ہوتا ہے اور یہ جو ہے مختلف چیزیں آپ کو پیچھنے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے انڈا پھینٹنے والا جو ہے یہ بھی دیا ہوا ہے اور یہ اس مشین میں فٹ ہو جاتا ہے تو آپ اسے انڈا پھینٹنے میں کیک بنانے میں اور مختلف چیزوں میں لسی وغیرہ پھینڈنے میں تو کام آتا ہے ساتھ ہی چھوٹا سے ایک جگ دیا ہوا ہے اس جگ کے اندر آپ کو ای بھی چیز جال کے اس ہینڈ بلینڈر کی مدد سے آپ اس کو جو بلینڈ کر سکتے ہیں اچھے یہاں پہ لائٹ چلی گئے پلیز آپ کو ریجیسٹ کر لی جگہ لائٹ کا ایشو ہو گیا ہے تو دیکھیں جس کی تار بھی بہت لمبی ہے اب امہر کچھ چیزوں کی تار چھوٹی ہوتی ہے جیسے بھی میں نے الکرونی جگ آپ کو دکھایا ہے اور دونوں چیزیں قریب کر دیں اپنا ہاتھ پہ ان کی تاریں بہت چھوٹی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی تار کتنی لمبی ہے تو یہ یوز میں بھی بہت زیادہ دستے ہیں میں نے کل اس سے لہسن جو ہے وہ دکھا پیسہ ہے گرائنڈ کیا ہے یہ دیکھیں جس کے اوپر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جوز آپ بنا سکتے ہو نٹس کو آپ کر سکتے ہو گرینڈ اور اس کے بعد گرم مسالہ آپ اس کے اوپر پیس سکتے ہو فروٹ جو ہے وہ آپ اس کے اندر میش کر سکتے ہو پیس ساری چیزیں جو اس ڈبے پہ بنی ہیں بہت سانی جو ہے آپ میش کر سکتے ہو تو یقیناً آپ کو میری تینوں پروٹیکٹ اچھے لگے ہوں گے جو میں بھائی کر کے لائی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ویورز مجھے اجازت دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ